سب سے پہلے آپ کو خبر دیتے ہیں لہور ہائی کورٹ کی جانب سے ریٹرننگ افسران کی تائیناتی روکنے کا معاملہ چیف الیکشن کمیشنر چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات کے لیے سپریم کورٹ پہنچ گئے سکندر سلطان راجہ چیف جسٹس کو انتخابی تیاریوں سے متعلق آگاہ کریں گے لہور ہائی کورٹ کے جانب سے ریٹرننگ افسران کی تائیناتی روکی گئی تھی اور یہ معاملہ لاجر بینچ کو بھیج دیا گیا تھا جس کے بعد اب چیف الیکشن کمیشنر چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے ہیں عدیل سر فراز ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اپ ڈیٹس آن لیتے ہیں عدیل بتائے گا ملاقات میں کیا پیشفت متوقع ہے بلکل آج چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز ہی ساتھ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں چیف الیکشن کمیشنر اور ملاقات اس وقت جاری ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے ذرائع کی جانت سے کہ جسٹس سردار تارک مسعود اور جسٹس اجازر لیسن جو کہ سینئر جڈز ہیں سپریم کورٹ کے وہ بھی اس ملاقات میں شریک ہیں اور اٹارنی جنرل بھی اب سے کچھ جہر قبل ملاقات میں پہنچ چکے ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو انتخابی جو تیاریاں ہیں آئندہ عام انتخابات جو آٹھ پر بھی پونے جا رہے ہیں اس سے متعلق آگاہ کریں گے ابھی تک مزید اس میں کوئی اپ ڈیٹ سامنے نہیں آئی جو ہی یہ میٹنگ ختم ہوگی اجلاس ختم ہوگا اس کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا کہ آج کے اجلاس میں کیا دیکھ پایا یہ بتائی گا کہ چیف الیکشن کمیشنر کیا اکیلے یہاں پر آئے ہیں یا دیگر الیکشن کمیشن کے ممبران بھی موجود ہیں کھر وقت تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر خود آئے ہیں یہاں پر سکندر سلطان راجہ اور ابھی تک جو ملاقات ہے اس پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس کے ساتھ چیف الیکشن کمیشنر ہی موجود ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے اور دوسری جانب جو سینئر جیڈرز ہیں سپریم کورٹ کے وہ بھی اس ملاقات میں شریف ہیں آپ کو معلوم ہی ہے چیف جسگور پاکستان کی سربراہی میں ایک بینچ نے جو انتخابات ہیں وہ آٹھ فروری کو کرانے کا کہا تھا ایک حکم نامہ آیا تھا جب الیکشن کمیشن اور صدر مملکت نے رضا مندی کا اظہار کیا تھا آٹھ فروری کی تاریخ پر اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم یقینی بنائیں گے اس عدادی حکم پر اور آٹھ تاریخ کو انتخابات کا جو عمل ہے وہ ہم یقینی بنائیں گے اسی سلسلے میں بتایا جا رہا ہے کہ اب جو لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ایک فیصلہ آیا ہے اس کے بعد سے یہ اب چیف جسس نے بلایا الیکشن کمیشنر کو اور الیکشن کمیشن اب ان سے ملاقات کر رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ دیل صرف راز اس پارے میں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بینو لکبامی حالات سے یقین کے ساتھ